دلی کے شائن باغ میں سی ایک اخلاف جاری دھرنے پر بیٹے پردشن کاریوں کو پولیس نے زبردستی ہٹایا کورونا وائرس کے خطرے کے بیچ جاری تھا دھرنا پولیس نے شائن باغ میں پردشن کاریوں کے تمبو اور کنات ہٹایا ماسک میں دیکھے موقع پر پہنچی پولیس کرمی صبح صبح ملڈوزر کے ساتھ پہنچی پولیس پردشن کاریوں کے دھرنا اسطل کو ہٹایا گیا آج دھرنے کا سوما دن تھا لہذا ان سے ہم لوگوں نے باتشید کی اور فائنلی ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم اس کو کلیر کریں گے تاکہ لوگوں کی جان گفاظت میں رہے دلی مدار اکر چوالیس کے بھی شائن باغ میں پردشن کاریوں نے صرف پانچ پانچ کی سنکھیا میں دھرنے کا توڑ نکالا تھا لیکن پولیس نے کورونا کے خطرے کا حوالہ دیا اور انہیں ہٹا دیا لگاتر بڑھ رہی ہے دیش میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا اب تک چار سن نمیانوے لوگوں میں سنکرمر کی پشتی کورونا سے اب تک دس لوگوں نے توڑا ہے دام ہمارچل کے کانگڑا میں ایک شخص کی گئی جا دیش میں کورونا کی سب سے زیادہ ماملے مہاراش میں اب تک ستان میں کورونا مریضوں کی پوزیٹیو ریپورٹ آئے لوگ ڈاؤن میں لوگوں کی لاپروہی کے بیچ مکہ منترین دب ٹھاکرے کا بڑا فیصلہ پورے راج میں لاغو کیا کرفیو پنجاب سرکار نے بھی لاغو کیا کرفیو چن نگن میں بھی لوگوں کی آواجہی پر پابندی دیری میں کرفی لگانے کی تیاری لوگ ڈاؤن کے دوران لاپروہی سامنے آنے کے بعد سرکار لے سکتی ہے فیصلہ راجستان میں کورونا مریضوں کی سنکیہ تہتیس تک پہنچی آسس سڑکوں پر پرابیٹ باہنوس کے نکلنے پر روپ کورونا کلے کرنے لیانے سرکار کا بڑا فیصلہ صوبے کے پندرے زلو میں لوگ ڈاؤن پورے کرناٹا کو کیا گیا لوگ ڈاؤن راجہ کی سیمہ سیل صوبے میں اب تک تہتیس مریض کورونا پوزیٹیو کیرل میں پچھانویں مریضوں کی کورونا پوزیٹیو ہونے کی پشتی سوماکو اٹھائیس پوزیٹیو کیس سامنے آنے سے ہر کام اتر پیدیش میں کورونا پیڑت مریضوں کی سنکیہ تہتیس تک پہنچی سترہ زلوں کو پولیس نے کیا لوگ ڈاؤن کورونا کے خلاف سرکار کا بڑا فیصلہ آج آدھی راستے دیش میں سبھی گھرے نوڑانوں پر روک پیم نرید موڈی نے لوگوں کو نصیحت دی کہا لوگ ڈاؤن میں لاپرواہی نہ بڑھتیں گم بھیرتہ دکھائیں لوگ سباہ و راجہ سباہ کی کاروائیہ نے شکالین تک کے لیے ستھگیت کی گئی کورونا کے چلتے رہی آگیا فیصلہ ڈلی میں ہائی کورٹ سمیے سبیلور کوٹ چار اپریل تک بند رہیں گے کورونا کو کابو میں کرنے کی قواہیت دنیا بر میں کورونا کا کوراں اب تک پندرہ جار سے زیادہ لوگوں کی موت دھائی لاکھ لوگ سنکرمن کے شکار اٹلی میں کورونا وائرس نے مچائی ہے تباہی سوموار کو بھی کورونا سے چھ سو ایک لوگوں کی گئی جار پچھلے ایک مہینے میں اٹلی میں 6557 لوگوں نے کورونا وائرس کے شکار ہونے کے بعد دم توڑا فرانس میں نہیں تھمرایا کورونا کا کہہر کورونا سے سوموار کو 186 لوگوں کی موت فرانس میں کورونا سے کل 807 لوگوں کی گئی ہے جار ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے مطابق سیکنڈ فریز میں گیارے دنوں میں ایک لاکھ لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے تھے لیکن تھرڈ فریز میں مہز چار دنوں میں ہی ایک لاکھ لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے ٹوکیو اولمپک دوہزہ بیس پر گری کورونا وائرس کی گاز جیپین میں ہونے والے اولمپک کا ٹلنا لگ بھگت ہے اتیاس میں پہلی بار مہاماری کے خطوے سے ٹالا جائے گا اولمپک آپ دوہزار اکیس میں ہونے کی سمبھابنا چار ہفتے بعد وہ سکتا ہے نئی تاریخوں کا اعلان کورونا سے جنگ میں آخر کا جامہ مزد کے شوہی امام سید احمد بخارے کا ساتھ ملا لوگوں کو گھر سے ہی نماز پڑھنے کی ہدایت دی یوپی کے مہاراج کنج میں اور کورونا کے کہرک میں بینا دولہن لیے بیرنگ لوٹا دولہ نیپال میں پرویش نہیں کرنے دینے سے نہیں ہو سکا نکاح تیلنگانہ کے بدرادی میں ایک ڈی ایس پی اور اس کے کورونا پوزیٹیو بیٹے پر کیس درج کیا گیا بریٹن سے لوٹے بیٹے اور پتا نے نہیں کیا تھا کورونا پر بنے نیاموں کا پالن مدھے پردیش میں پھر آئی بی جی پی سرکار شیفرہ سن چوہان نے لیے سی ایم پت کی شپت چوتھی بار مدھے پردیش کے سی ایم نے شیفرہ سن چوہان شپت کے بات کیا پوجا پات سی ایم شیفرہ سن چوہان نے سی ایم دفتر میں لکھوایا رام کاج کی نیون موئی کہاں وشرا ایکشن میں آئے مدھے پردیش کے رئے مکہ منتری شیفرہ سن چوہان پورونا پر ہائی لیول میٹنگ بلائی موپال اور جبلپور میں کرفیو کہاں پیچا کے لیے ماسک لگا کر پہنچے بی جی پی کے ودایک سنٹائزر لگا کر احتیاط بڑھتا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے